آج کے اس ویڈیو ڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم بائٹ ڈوٹ ہوسٹ پہ فری ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں بائٹ ڈوٹ ہوسٹ آپ کو یہ ویچر پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ فری میں اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یہ جس طرح آپ اپنی ڈومین نیم اور ہوسٹنگ پر چیز کر کے اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کرتے ہیں سیم اس طرح کہ یہ آپ کو ایک ایڈمن پینل پروائیڈ کرتا ہے جس سے آپ اپنی ویب سائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ جائیں گے اپنے براؤزر میں لکھیں گے بائٹ ڈوٹ ہوسٹ اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے فری ہوسٹنگ کے بٹن پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد جس طرح آپ کو یہ ایک آپشن شو ہو رہی ہے سائن اپ فور اپ لین تو آپ کسی بھی ایک پلین کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں میں نے آلرڑی سائن اپ کیا ہوا تھا کیونکہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں بھی جو اپنے ای میل یوز کر رہے تو آپ اس کا سپیم ایڈنگ فولڈر چیک کر رہے کیونکہ میں ابھی بھی جب سائن اپ کر رہا تھا تو مجھے بھی ای میل سپیم میں ریسیو ہوئی تھی تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھ رہا ہے کہ آپ اپنے ای میل دوبارہ دے کے یہاں بھی ایک اور بھی فیچر یہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے سب ڈومین اپنا سیلیکٹ کر سکتے ہیں سپوز آپ کہتے ہو کہ میں نے ایک ڈومین نیم بنانی ہے کیونکہ یہ فری اپ ہوسٹ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے تو آپ سب ڈومین لیں گے مین ڈومین نہیں لیں گے جس طرح ہوتا ہے زاکر ڈاٹ کوم کیونکہ یہ فری ڈومین ہے تو یہ ہوگا زاکر ڈاٹ بائٹ ڈاٹ ہوسٹ یا جس طرح کی بھی یہ نیمنگ کنونشن آپ کو آگے سائن کریں گے اس طرح کا ہوگا اس کو سب ڈومین کہتے ہیں مین ڈومین نہیں یہاں پہ آپ آئیں گے اپنے ڈومین نیم کا ڈومین کا نام لکھیں گے جس طرح یہ ہے کیونکہ یہاں سے آپ اپنا پاسورٹ چوز کریں گے ای میل چوز کریں گے سائٹ کے ٹیکری کیونکہ آپ پرسنل یوز کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ نے جس پرسنل یوز کرنا ہے یہاں سے اپنے سیکیورٹی کورٹ یہ والا جو انظر آ رہا ہے آپ کو وہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے ریجسٹر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر کے بٹن کے پر کلک کرنے بعد آپ کو یہ ایک میسج شو ہوگا نیو ونڈو میں کہ آپ کو یہ ای میل ریسیو ہوگی ہے اس فائل ای میل پہ اگر ویدن ٹین منٹ آپ کو ریسیو نہ ہو تو آپ اس لنک پہ دوبارہ کلک کر کے دوبارہ ای میل ریسیو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو یہ کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس بتاتے ہیں کہ یہ والے جو فیچرز ہیں آپ یہ ویب سائٹ ان کے لیے نہیں یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی illegal activities یا file uploading system کے لیے یا کوئی اسی بھی طرح کا traffic generate کرنے کے لیے تو یہ آپ کو صرف learning purposes کے لیے provide کر رہی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کیسے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں free host پہ پھر جب آپ کہ یہ level بن جائے کہ آپ professional level کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جا کے کسی بھی platform پہ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور even اپنے clients کے لیے بھی آپ کو اپنے email پہ اس طرح email deceive ہوگا ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں junk folder میں آیا ہوا تو آپ نے اس والے link پہ click کرنا ہے activation پہ تو جیسے اس پہ آپ click کریں گے یہاں پہ آپ activation کے ایک اور form open ہو جائے گا وہاں سے آپ کو ساری retail show ہو جائیں گے کہ آپ کے ویب سائٹ کا جو c panel ہے اس کے username کیا ہے password وہ ہوگا جو آپ نے sign up کرتے وقت رکھا تھا اس کا control panel کا url آپ کو مل جائے گا mysql کے جو database کے username ہے وہ آپ کو مل جائے گا database mysql کا جو database کا password ہے وہ مل جائے گا host name آپ کو مل جائے گا اگل اٹھ سپوز آپ کہتے ہو ftp جس کو ہم کہتے ہیں file transfer protocol جس کے طرح ہم files transfer کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ میں وہ آپ کو مل جائے گا اور اس کے password اور آپ کے host name اور یہ آپ کے ویب سائٹ کا جو میں نے نام رکھا تھا میں نے dgskills کے نام سے رکھا تھا ڈgskills.bytehost11.com کے نام سے میری ویب سائٹ بن گئی ہے اب یہاں پہ کیونکہ میرا account active ہو گیا اس پہ میں نے ابھی کوئی چیز install نہیں کی تو by default جو بائٹ ہوسٹ کا جو panel ہے وہ اس طرح show ہوگا cPanel پہ یہاں سے ہمیں آؤں گا یہاں پہ یہ ہی میرا cPanel ہے cPanel کیاتے ہیں cPanel کیاتے ہیں control panel پہ جو آپ کے جو hosting ہوتی ہے اس کی each and everything یہاں سے آپ manage کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک overview میں آئیں گے یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارا file manager ہوتا ہے ہم یہاں سے backup کر سکتے ہیں databases ہیں ہمارے پاس domain ہیں sub domains ہیں یہاں سے ہم create کر سکتے ہیں even آپ emails create کر سکتے ہیں ابھی جس طرح کا یہ ہے bytehost11.com ہے آپ کہتے ہو کہ میں نے info کی email create کرنی ہے تو email account سے آپ ایک new email create کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہی سے آپ web mail use کر کے یہی سے اس کو login بھی کر سکتے ہیں اس میں باقی آپ کو software مل جاتے ہیں جس طرح کا cloud fair ہے جو cdn ہے جو آپ کے website کی speed optimization میں آپ کی help کرتا ہے seo کے tool ہے php configuration یہاں پہ ہے اور ہم جس tool کو use کرے گے وہ septiculus کا app installer ہے جو one click install کے feature دیتا ہے ہم آپ یہاں سے بھی اس کو install کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی click کر سکتے ہیں تو اس پہ click کرنے کے بعد ہی آپ کو multiple cms آپ کے website پہ install کرنے کی option دیتا ہے کیونکہ ہم wordpress کی website بنائیں گے تو ہم نے صرف wordpress پہ ہی click کر کے install کرنا ہے اس طرح کی باقی cms بھی ہے وہ بھی آپ one click install کے features کے ساتھ install کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے click کرنا ہے install پہ اور یہ آپ کو یہاں سے demo اور overview بھی دے سکتا ہے کیونکہ ہم نے already جو domain name select کیا ہے وہ یہاں پہ show ہو رہا ہے تو وہی domain آپ کو assign ہوگا کیونکہ یہ ابھی آپ اس پہ https select کیجئے گا کیونکہ https جو ہوتا ہے وہ ایک secure ssl certificate provide کرتا ہے تو آپ https use کریں جب آپ http use کریں گے تو جب آپ اپنا website access کریں گے کسی بھی جگہ سے تو آپ کو insecure کا ایک pop-up show کراتے کہ یہ website insecure ہے تو آپ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی hosting لے یا کہیں بھی آپ website install کریں live server پہ local host پہ نہیں تو وہاں پہ https آپ select کیجئے گا یہ directory کا یہ ایک فیچر ہوتا ہے کہ let's suppose یہ website ہے آپ اس کو نہیں show کروانا چاہتے جب یہ development یا staging site ہو تب آپ اس کو کوئی اور folder let's suppose blog یا wop کے نام سے کوئی اور ssl ایک اور directory assign کر سکتے ہیں ہمیں یہ ssl نہیں provide کر رہے یہاں پہ میں just http ابھی کے لئے select کر لیتا ہوں لیکن جہاں پہ آپ کو free میں یا premium plan میں https available تو آپ اس کو select کیجئے گا یہاں سے آپ آئیں گے اپنے website کا نام لکھیں گے website کی description دیں گے کہ آپ کے site کی description کیا ہے تو یہ admin username ہے جہاں سے آپ اس میں login کر پائیں گے لیکن mostly جو 60 70 اس سے بھی mostly جو cases ہوتے ہیں website hack ہونے کے وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم admin username کو admin ہی رکھ لیتے ہیں جو بہت ہی easily guessable ہے تو آپ admin نہ رکھیں گا آپ اس کو کچھ بھی اور رکھیں جو easily guessable نہ ہو آپ اپنے password یہاں سے select کر سکتے ہیں یا even یہاں سے آپ یہ strong password یا آپ کو suggest کرتا ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں سے وہ والی email آپ ایٹ کیا کریں جہاں سے آپ اپنا جو email easily accessible ہو آپ کے website پہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی issue ہو آپ اس کو یہاں سے آرام سے retrieve کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ language select کرتے ہیں یہ ایک اور feature ہے کہ یہاں پہ آپ limit login attempt لگا سکتے ہیں loginizer کے ایک plugin ہے وہ آپ کو یہ feature پروائیڈ کرتے ہیں let's suppose آپ کے یہ ہے کہ آپ login کر رہے ہیں آپ کے website پہ کوئی ایک یا دو یا تین دفعہ جتنی آپ restriction لگاؤ گئے اس سے زیادہ دفعہ login کرنے کی کوشش کر رہے گا username اور password غلط add کر رہے گا تو یہ اس کو پھر وہ disable کر دے گا اور وہ وہاں سے login نہیں کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں classic editor use کروں تو وہ بھی آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ classic editor آپ دور ہیں گوٹن برگ پہ آئے کیونکہ وہی feature ہے ورڈپریس کا اس میں کافی سارے فیچرز آ رہے ہیں جو premium ڈی وی الیمنٹر ویجوال بیلڈر اور اس طرح کے کافی پیج بیلڈر پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ سے ابھی گوٹن برگ پہ ہی کام کیا کر رہے ہیں یہاں سے آپ کوئی by default team select کر سکتے ہیں اپنے ورڈپریس کے website پہ انسٹال کے لئے اب یہاں پہ انسٹالیشن کا پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ backend پہ جس طرح ہم local host یا کسی اور جگہ پہ manual database create کرتے ہیں اور اس کی پھر connection بناتے ہیں یہاں one click install کا یہ فیچر ہے کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اپنے ویب سائٹ کا اپنے data input کرنا ہے اور آپ کا یہ backend پہ ورڈپریس انسٹال ہو جائے گا یہاں پہ یہ آپ کے ویب سائٹ کا front end جو users کو show وہ والا url ہے اور یہاں پہ یہ والا url ہے جو آپ کو login backend پہ login کرنے کے لئے آپ use کریں گے یہ آپ کے front end جو ہے وہ والا url ہے کیونکہ ہم نے https نہیں select کیا تھا تو اس لئے یہ not secure کا ہمیں یہ show کروا رہا ہے by default اس میں یہ sample page ہوتا ہے اور ایک sample post اور comments اس طرح کا آپ کو simple جو ویب سائٹ ہے وہ show ہوگی یہ آپ کا backend ہے ورڈپریس کا جس میں آپ normal یہ اپنی ویب سائٹ کو pages post جس طرح کی requirement ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس کو install اور update کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے یہ message show کروا رہا ہے کہ آپ اپنے ورڈپریس کا version وہ update کر دیں کیونکہ یہ ابھی update نہیں ہے تو یہ highly recommended ہے جب بھی آپ کو ورڈپریس کے version کا یا plugin کا یا team کا کسی کا بھی update ہے تو اس کو update کی جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے ویب سائٹ کا backup لینا ہے ان کے سافر کوئی بھی issue آتا ہے compatibility کا issue آتا ہے plugin کا یا team کا یا even ورڈپریس version کا تو آپ اس کو retrieve کر سکے تو آپ پہلے اس کو update کیجئے گا ان کیس اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی issue آتا ہے آپ کے plugin میں کوئی conflict ہے یا آپ کے ورڈپریس کے version کا یا team کا تو آپ اس کو کیسے tackle کریں گے آپ آئیں گے اپنے ویب سائٹ کے سی پینل میں جو آپ کا ہوسٹنگ پینل ہوگا یہ آپ کو ایک file manager یا ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ویب ہوسٹنگ پہ وہاں پہ جائیں گے file manager میں وہاں پہ جس طرح ڈاکس ہے ہم ڈاکس میں جائیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے ڈیو پی کونٹنٹ کا جو folder ہے یہاں پہ آپ کے ویب سائٹ کے جو media plugins themes and everything یہاں پہ ہوگا یہ plugins کا folder ہے جتنے پہ آپ کے ویب سائٹ کے plugins ہوں گے وہ یہاں سے آپ ایکسس کر پائیں گے themes یہاں پہ ہوں گے اور آپ کے جو میڈیا فائل میں جو بھی چیز pdf ہو یا ویڈیوز ہو یا امیجز ہو یہاں سے upload کے folders میں ہوں گے let suppose آپ کہتے ہو کہ میں plugin میں کوئی issue ہے اور آپ نے یہ والا plugin انسٹال کیا اس میں کوئی issue آ رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو update کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں rename کر سکتے ہیں most of the cases یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے plugin میں کوئی issue ہوتا ہے تو آپ اس کو rename کر دیں تو وہ backend پہ access نہیں ہوگا آپ just rename کر دیں اب دوبارہ ہے اپنے ویب سائٹ پہ اس کو refresh کر دیں دیکھیں کہ وہ آپ کا issue solve ہو گیا ہے یا نہیں اگر issue solve ہو گیا ہے تو وہی وہ جو آپ کا plugin ہے اس میں issue ہے اس کا آپ یہ کر سکتے ہیں اس کا updated version 8 کر دیں یا اس کا جو support ہے ان سے contact کر لیں کہ ہمیں یہ issue ہوتا ہے اس plugin میں اگر وہ بھی آپ کو کوئی support message provide نہیں کرتا تو آپ جائیں اس کا alternative ڈونڈے ورڈپریس کی plugin یا team میں وہ install کر لیں same اسی طرح اس case میں آپ اپنے ویب سائٹ کے اگر let suppose آپ کو کسی team میں issue ہے تو team کا بھی issue یہی سے resolve کر سکتے ہیں let suppose آپ کا 2019 active ہے یا آپ کو ڈی وی team ہے اوارڈا ہے اوشن ڈی وی پی ہے کوئی بھی team active ہے آپ اس کو deactiv کرنا چاہتے ہیں جسٹ آپ جائیں گے اس کو rename کر دیں گے تو جو by default team ہوگا وہ active ہو جائے گا اور وہ والے disable ہو جائے گا اس team میں کوئی issue ہوا تو اس team میں آپ جائیں گے اس میں دیکھیں گے آپ کو کوئی issue آ رہے تو اس کو disable کر کے آپ new team install کریں activate کریں اور آپ کا وہ issue solve ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کو helpful لگی ہوگی آپ کے issue resolve کرنے میں یا آپ کو alternative دینے میں جہاں سے آپ اپنی wordpress کے website install کر سکتے ہیں thank you بلیکم موسیقا 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 موسیقا